بھائی دیکھ کے یار یہ تو تم ایسے لگ رہا ہے کے ٹو پہ چڑھ رہے ہو لانچ کے تیسری منزل پر موجود ہے سامنے سمندر کا پانی تحاد دینے کا نظر آ رہے یہ ماہیگیرو کا کچھن ہے کاریگر کام کر رہے لگتا ہے لانچ کو ہتاننے کی تیاری ہو رہی ہے تراخ نہ کر دے اس میں تراخ نہیں ہوگا نہیں ہوگا پہلے اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے جس طرح ہم گھر تعمیر کرتے ہیں تو گھروں کی بھی بنیاد رکھی جاتی ہے یہ اس کشتی کی بنیاد ہے لانچ کھڑی ہوئے بڑی ٹھیک ہے اس پہ کم سے کم دیر کرول کا کھٹی آئے دیکھتا ہے اسلام علیکم دوستو ہم وجود ہیں ابراہیم حیدری میں یہاں کشتی سازی کی سنت آپ کو دکھاتے ہیں مختلف اطراف میں چھوٹی بڑی کشتیاں بن رہی ہیں ہمیں ایک بہت بڑے لانچ میں موجود ہے اور یہاں کام بھی چل رہا ہے تعمیراتی کام چل رہا ہے کشتے کیسی بنتی ہے کتنے عرصے میں تیار ہوتی ہے اور اس کو سمندر میں کیس سے اتارا جاتا ہے چلی آپ کو دکھاتے ہیں یہ وہ لانچ ہے جو اس وقت تیاری کے عمل سے گزر رہا ہے انتہائی مضبوط لکڑی استعمال کی گئی ہے لانچ کا یہ حصہ پانی میں رہتا ہے عموماً ہمیں دور سے سمندر میں جب بڑے جہاز لانچ نظر آتے ہیں تو چوٹے دکھائی دیتے ہیں لیکن آپ دیکھئے کس قدر مہارت کے ساتھ اس کو تیار کیے گئی ہے جو براؤن حصہ ہے یہ مکمل پانی میں رہتا ہے اور اوپر جو بلو حصہ ہے وہ باہر ہوتا ہے اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کس قدر بڑے لانچیں لکڑی کا جہاز ہیں جس کو پانی میں اتارا جائے گا تیار کرنے کے بعد جب یہ تیار ہوگا اس کو یہاں سے گسیڑا جائے گا کرین کے ذریعے اور یہ سامنے سمندر ہے جانچ کو اتار دیا جائے گا بھائی دیکھ کے یہ تو تم ایسے لگ رہا ہے کہ کیٹو پہ چڑھ رہے ہو لکڑی کا لانچ تیار ہو رہا ہے اور اس وقت کاریگر یہاں موجود ہے تعمیرات کر رہے ہیں یہ اس کا بلائی عصہ ہے ہم جس فلور پر موجود ہے اس سے نیچے بھی ایک منزل موجود ہے اس عصے میں مچھلیا گہرے پانی میں سٹور کی جاتی ہے یہاں پر برف رکھی ہوتی ہے یہ ہم آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں بہت زیادہ گہرائی ہے اس کی یہ وہ عصہ ہے جو پانی میں رہتا ہے یہ اس کے بلائی سطح ہے اور اس سے اوپر بھی ایک مزید چت تعمیر کی جا رہی ہے یہ آپ یہاں کی انچائی دیکھیں کس قدر انچا ہے یہ آپ کو نیچے زمین نظر آ رہی ہے ہم سیڑی کے ذریعے اوپر آئے ہیں لکڑی سے کام ہو رہے ہیں آپ لکڑی دیکھیں کس قدر موٹائی ہے اور خوبصورت مضبوط لکڑی ہے یہ مقامی طور پر کاریگر اس کو تیار کر رہے ہیں اس کی آپ سطح دیکھیں بتایا جا رہے ہیں کہ یہ لانچ تیار ہو کر ایران لے جائے جائے گا اس کا آرڈر ایران سے آیا ہے یہ جو کیلے اس میں استعمال ہو رہی ہے آپ اس کی موٹائی دیکھیں آس پاس بھی لانچیں موجود ہیں کس قدر مہارت کے ساتھ گلکاری کی گئی ہے لکڑی کو تراشا گیا ہے یہ بلائی منزل ہے جہاں کیپٹن بیٹھتا ہے اور اس لانچ کو اس جہاز کو کنٹرول کرتا ہے یہ مہیگیروں کا کچھن ہے گہرے پانی میں جب یہ مچھلی کے شکار کیلئے جاتے ہیں تو یہاں گیس کے ذریعے چائی بھی بناتے ہیں کہانا بھی تیار کرتے ہیں گیس سیلنڈر موجود ہے یہ پانی کے ڈرم ہے دو دو تین تین ہفتے پانی میں ہی ایرہتے ہیں تو پینے کے پانی کے لیے ساف پانی اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں یہ زخیرہ ان کے پاس موجود ہوتا ہے یہ کاری ہے جہاں سے ان لانچوں کو سمندر میں اتارا جاتا ہے ایک دلدلی زمین بنی ہے مٹی ہے ساتھ میں پانی ہے یہ سامنے کاؤسٹ گارٹ کی کشتے بھی موجود ہیں جو نگرانی کے لیے سمندر میں ہی کھڑی ہے یہ پیچھے ابراہیم ہیدری کی آبادی ہے یہاں کاریگر کامے مصروف ہے اس لانچ کی بلائی سطح پر بلائی چت کو مرمت کیا جا رہا ہے بڑی لانچ بڑی سائز ہے یہ ڈائے سے تین کرول میں تیار ہوتا ہے یہ لانچ تیار ہو کے کہاں جائے گا یہ لانچ جو پہلے پاکستانی سے چلا رہا تھا ابھی اس نے بیچ دیا ہے اس میں سے دوسرا سامان نکال کے قیمتی سامان نکال کے خاری باڈی اس نے دے دیا ہے پرانا لانچ ہے پھر بھی اس نے ایک کرول میں دیا ہے ابھی وہ ایرانی سے بیچ دیا ہے ابھی یہ ایرانی اپنے حساب سے اس کو بنا رہا ہے تیار ہو جائے گا پھر یہ ایران لے جائے گا پھر ایران میں وہ کارگوہ کا کام لے گا ان سے یہ پانی میں کسے اتاریں گے پانی میں اس کو کرین ڈکا مارے گا یہاں سے اتر جاگا یہ آرام سے تیر جائے گا اتارنے میں چلا جای گا پانی یہاں پر کب اوپر آتا ہے وہ تو ہے ہاں پانی 15 دن میں وہ پانی اوپر آتا ہے چاند کی راتوں میں جی چاند کی راتوں میں اور اندھیری راتوں میں دو ہفتے دو ہفتے اس کے ڈھون ہونے کا ہے مہینے میں اور دو ہفتے جو ہے اوپر آنے کا ہے گرمیوں کے دنوں میں بھی پانی اوپر آتا ہے گرمی میں دن کو بڑا ہوتا ہے پانی سردی میں رات کو بڑا ہوتا ہے پچیس تیس لانچیں سال میں تیار ہو جاتی ہے یہ مختلف دکوں پہ ایک دکے پہ سمجھو کہ یہ چھ ساتھ تیار ہوتی ہے مختلف دکوں میں یہ تیس پچیس پینتیس یہ تیار ہو جاتی ہے کاریگر کام کر رہے لگتا ہے لانچ کو اتاننے کی تیاری ہو رہی ہے یہ اتاریں گے اس کو لانچ کو لکھ بول بگا رہے لکھ بول اچھا یہ بالکل آخری سیرے پر کڑا ہے جب اس لانچ کی مرمت مکمل ہوگی تو یہ اس طرف سے یہ اتار جائیں گے سمندر میں یہ ایک اور چھوٹی سی کشتی ہے اس کی بھی مرمت ہو رہی ہے andal ٹھول مرمت ہو رہے ایک لانچ نئی سرے سے تعمیر ہو رہے دوہزار تئیس موڈل یقیناً اس پر کام دوہزار بائیس میں شروع ہوا ہوگا لیکن کاریگروں کو اندازہ تھا جب اس لانچ کو تیار کر کے پانی میں اتارا جائے گا تو وہ دوہزار تئیس ہوگا اس پر پہلے سے ہی دوہزار تئیس لکھ دیا گیا لکڑیوں کے سہارے اس کو کڑا کیا گیا ہے نشلی جانب سے مکمل ہو چکا البتہ بلائی سطح پر اس کی تعمیر کا کام تحال جاری ہے یہ وہ عصہ ہے جو زیر سمندر یعنی پانی میں رہے گا جہاز کی انشائی دیکھیں پر بیٹھنے کے لیے کیا خوبصورت چبوترا بنیں لکڑی کاٹنے کے لیے آرہ بھی لگا ہے دیکھ اور کشتی پر بھی کام چر رہے ہیں اس کی مرمت کی جا رہی ہے جو زیر سپکار جو زیر سپکار یہ جو لانچ کھڑی ہوئے بڑی ہے ٹھیک ہے اس پر کم سے کم ڈیڑ کروڑ پر خرچ آیا دیتا ہے ڈیڑ کروڑ پہنے دو کروڑ ہو جاتا ہے بڑی گا اب یہ شوٹی ہے جو تیس پچیس پوچکی ہے وہ کم سے کم چار ساڑھے چار لاکھ پانچ لاکھ لکڑی کونسی استعمال ہوتی ہے لیکن اس میں جو بھی مالک استعمال کرتا وہ کر لیتے ہیں مطلب یہ گولٹ کے اور بارماتی کے اور اپنا سفیدہ جو بولنے ہیں جو بھی مالک بولنے ہیں وہ اس کو بنا لیتے ہیں آپ کو کتنا عرصہ ہوا یہاں پر یہ کام کرتے ہوئے ہیں یہ کام کرتے ہوئے ہیں میرے کم سے کم پچیس تیس سال ہوئے ہیں آپ کی آدھے زندگی یہاں گزر گیا ہے یہاں گزر گیا ہے اسی کام میں تو آپ اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں اس کام کا یہ ہے کہ کشیز میں مطلب نہیں ہے فائدہ نہیں ہے کش گزارہ ہو رہا ہے کسی میں کچھ تو پیسے بچ جاتے ہیں کشی میں نہیں بچتے ہیں تو یہ چلتا رہتا ہے یہاں کبھی کام نہیں ہوتا تو بات چلے جاتے ہیں سمندر میں وہاں سے گزارہ کرتے ہیں یہ دیکھیں بچے بھی مشروف ہیں کیا کر رہے ہو بچوں کام کر رہا ہوں یہ کیا کر رہے ہیں کام کر رہا ہوں صفائی کر رہے ہیں کئی سراخ نہ کر دے اس میں سراخ نہیں ہوگا نہیں ہوگا تو یہ کام آپ کو آتا ہے کس سے سیکھا ہے یہ چاپ بانا اس سے اسے کریں گا اچھا اور یہ آپ کیا کر رہے ہو یہ دیکھیں نا سراخ کر دیا یہ کشتی مرمت کا کام جا رہی ہے یہ بچے یہاں مکامی گوٹ کے رہائشی ہے شوکیا طور پر یہ بھی کام میں مصروف ہے یہ ان کے والد صاحب ہے کشتی کا سٹرکچر تیار کر لیا گیا ہے پہلے اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے جس طرح ہم گھر تعمیر کرتے ہیں تو گھروں کی بھی بنیاد رکھی جاتی ہے یہ اس کشتی کی بنیاد ہے اب سائڈوں پر اس کی دیواریں بنائی جائیں گی اور اس کو مزید اوپر کی طرف اٹھایا جائے گا کاریگر کام میں مصروف ہے برابر میں یہ لگڑیا رکھی ہوئی ہے اسی کو کٹ کر اور جور کر یہ کشتی بنائی جائے گی یہ ایک بڑے لانچ کا سٹرکچر ہے ابتداء یہاں سے ہوتی ہے یہ برابر میں کشتی تیار ہو گئی ہے فنشنگ کے مرائل میں اس کی رکڑی استعمال ہو رہی ہے ابھی اس کو ہم بولتے ہیں یہاں کے مقامی وادے بولتے ہیں میں علاچی مگر اس کو اصل نام سفیدہ کیا خرشہ اس پر آئے گا؟ یہ کروڑ سے اوپر جائے گی آپ نے اس کا ٹیکہ لیا ہے ٹیکے پر بن رہے ہیں یا اپنا بناگر پر آپ بیچیں گے کیا کریں گے؟ نہیں نہیں میں نے مزدوری میں اٹھایا ہے ٹیکے دار کو ہوں؟ ٹیکے دار میں ہوں میں نے عرصہ ہوا کام کرتے ہوئے؟ یہ میرے کو تقریباً پینتیس سال سے اوپر ہو گیا اب تک آپ نے کتنی کمل کیا ہوں گے لانچوں اور کشتیاں؟ میں نے اپنی ذمہ داری پر تقریباً پندرہ بیس اتنی کی ہو گیا اپنی ذمہ داری پر جب اپنے آپ میں نے ٹھیکہ اٹھایا تو اتنی ہو گیا کشتی اور لانچوں میں جو لکڑی استعمال ہو رہی ہے وہ یہاں موجود ہیں مشینیں بھی ہیں لکڑیاں یہاں کاٹی جاتی ہے اور اسے یہ تختیں بنائے جاتے ہیں جو بعد میں کشتیوں میں استعمال کیے جاتے ہیں بھئیے کیا بنا رہے ہیں؟ جو کشتیوں میں استعمال ہوتی ہے؟ رسی بنا رہے ہیں یہ وہ رسیہ ہے جو بڑے جہازوں میں بھی اور چوٹی کشتیوں میں بھی استعمال ہوتی ہے یہ رسیہ تیار ہو جکی ہے ابھی چلائیں گے اس کو؟ نہیں چلائیں؟ مانجا ہے اس مانجے کو استعمال کیا جاتا ہے ہے یہ ڈالی 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 کو شکریہ ہیڑی ڈالی کو بڑے گیرے اور کشتیوں میں کام کریں کو بڑے گیرے یہ لنگر بنا رہے ہیں یہ لنگر ہے اور مقامی طور پر یہیں اس کو بٹی میں تیار کیا جا رہا ہے بڑی کشتی پر کام شروع ہو چکا ہے کچر کھڑا کر دیا گیا ہے ہم اس کے مالک سے سببو کریں گے یہ ذاتی طور پر اس کشتی کو بنا رہے ہیں اسلام علیکم کشتی پر کب سے کام شروع ہوا اور کتنے عرصے میں مکمل ہوگا یہ تقریبا یہ پچھلے مینے میں شروع ہے یعنی کہ دوہزار باویس میں شروع ہے اور ایک سال میں تیویس آگئے آج کے دن دوہزار تیویس تو سال تو ہو گیا اس کوئی اب اگلا سال کے لیے یعنی کہ تقریباً اغسط سے لے کر جولائیز یا اغسط کے اندر تیار ہوگا کتنا خرچہ اس پر آئے گا یہ تقریباً اس میں جب کشتی تیار ہو جائے اس کی زندگی کتنی ہوتی ہے کتنا عرصہ یہ پانی میں رہ لیتی ہے یہ تقریباً ان میں جیسے ہم جو بنا رہے ہیں کشتی یہ تقریباً ایسے سمجھو کہ اس کا بارہ سے پندرہ سال تک مدد ہے اس کا اور دوسرا کشتی ہے وہ تقریباً کوئی پچیس سے تیس سال تک یہ کشتی جہاں بن رہی ہے اس جگہ پر یہ مکمل ہوگی یا اس کو مزید بھی آگے کسی جگہ آپ لے کر جائیں گے یہی پہ مکمل ہوگا یہ سارا کشتی یہی پہ مکمل ہوگا یہی پہ تیار ہوگا انجن کہاں سے لائیں گے انجن یہاں سے اپنا فیرشاہ کبھڑی مارکٹ نہیں ہے وہاں سے لے لیں گے تقریباً کوئی چار سے پانچ لاکھ انجن بھی آجائے گا جب یہ مکمل ہو جائے تو اس کو پانی کچھ فاصلے پر آپ یہاں سے کیسے لے کر جائیں گے تو کرنگ کے ذریعے سے لے جائیں گے کرنگ جو ہے نا اس کو اٹھا کے پانی تک پہنچا لے گا